ڈلی کے پور مکھے منتری اور آم آدمی پارٹی کے راشنہ سنیوجہ کرویند کجریوال کے لیے اب نئے گھر کی تلاش ختم ہو چکی ہے ارویند کجریوال کا اب نیا پتہ ہوگا پانچ فروش شاہ روڈ اب ارویند کجریوال شکروار کو اپنا سرکاری یعنی سی ایم آواز خالی کر دیں گے ہماری موجودگی فروش شاہ روڈ پر ہے یہ وہ کوٹھی ہوگی جو اب ارویند کجریوال اس میں رہیں گے آپ کو بتا دیں کہ آم آدمی پارٹی کے راجعہ سبھا سانسد اشوک مطل کو یہ آواز آونٹیت ہے اب ارویند کجریوال اسی آواز میں رہیں گے یہ کوٹھی نہ صرف لٹین زون میں ہے بلکہ ارویند کجریوال کی ویدھان سبھا نئی دلی میں بھی آتی ہے کیونکہ وہ نئی دلی سے ہی ویدھائک ہیں ایسے میں وہ یہاں سے ناسی پارٹی کا کامکاش دیکھیں گے اپنی ویدھان سبھا پر نظر رکھیں گے اس کے علاوہ آنے والے سمیں میں دلی کا چناؤ پرچار بھی دیکھیں گے تو ایسے میں کئی دنوں سے جو ارویند کجریوال کے لیے گھر کی تلاش ہو رہی تھی آخر کار وہ ختم ہو چکی ہے نیوز ایٹین انڈیا نے بدوار کو ہی آپ کو بتایا تھا کہ ارویند کجریوال فروشہ روڈ پر رہیں گے دو گھر دیکھے جا رہے ہیں جس میں پانچ فروشہ روڈ اشوک مطل کا گھر دس فروشہ روڈ انڈی گپتہ کا گھر ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک ہو سکتا ہے اور اب ایک بات صاف ہو چکی ہے کہ اشوک مطل کا جو سرکاری آواز ہے وہی اب ارویند کجریوال کا نیا ٹھکانہ بنے گا نیا آواز بنے گا اور اب وہ یہی پر ہی رہنے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جب ان کے لیے گھر کی تلاش کے جا رہی تھی تو کئی طرح کی پریفرینسز تھی سب سے پہلے کہ ان کی اپنی ویدھان سبھا میں ہونا چاہیے یعنی کی نیدلی میں اس کے علاوہ ایسا گھر ہونا چاہیے جو کی ویوادوں میں نہ ہو اس کے ساتھ ہی جو ان کے ماتا پتہ ہیں بزرگ ماتا پتہ ہیں ان کے لیے سرل ہو سویدھا جنک ہو گراؤن فلور پر ہونا چاہیے تو ایسے میں اس گھر کی تلاش ان کی پراتمکتاؤ کے حساب سے اب پوری ہو چکی ہے شکروعار کو ارویند کجریوال سکس پلی سٹاف روڈ جو کی ان کا سرکاری آواز رہا ہے جب وہ مکھے منطری تھے وہ خالی کر دیں گے اور اس کے بعد ارویند کجریوال اور ان کا پریوار اس گھر میں شپٹ ہو جائے گا کیامرہ پرسن یوگل کے ساتھ جعوید منصوری نیوز اٹین انڈیا دلی